لیکچر نمبر تھری کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکینکس کے بارے میں تو میرا نام ہے ڈکٹر کرتار کمار اور آپ یہ ویڈیو لیکچر ہمارے اور آپ کے پیارے چینل سپریر پلس پر دیکھ رہے ہیں تو مکینکس کیا ہے فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس فیزکس تھی ہم نے اس کے لیکچر کے اندر سمجھایا کہ فیزکس تھی اس کو ہم نے ڈبائٹ کیا وہاں پر ہم نے کہاں سے بنیاد سٹارٹ بھی اور ہم نے کچھ آئیڈیاز کو کچھ چیزوں کو observe کیا اس کو دیکھا اور ہمیں day by day gradually وہ کیا کی evolve ہوتی گئی اور modern بنتی گئی تو ہمارے پاس ہمیں فیزکس کی برانچز کرنے کی نیٹ پڑی تو ہمیں فیزکس کی برانچز اس لیے کرنے کی نیٹ پڑی کیونکہ جیسے بائیو کی برانچز ہیں کہ وہ ہر ایک برانچ ایک الگ چیز کی study کرتی ہے تو ہمارے پاس فیزکس کی بھی کچھ برانچز ہیں سب سے پہلی بیسک جو برانچ ہے وہ ہے مکینکس مکینکس میں آپ کو شروع سے بتاتا آ رہا ہوں مکینکس کی برانچ میں ہم study کرتے ہیں موشن کی موشن کی کیا with the reference of force and without reference of force فورس کے influence سے کیا موشن ہوگی and without influence of force ہم موشن کو پڑھیں گے تو یہ تھی مکینکس تو ہم پڑھتے ہیں مکینکس is a branch of physics that deals with the study of motion and its causes کہ موشن کی study کرتی ہے اور اس کی سبب کی یہ موشن کیسے ہوتی ہے کوئی بھی چیز stationary ہے stationary ہے نہیں وہاں پر جساک کے نہیں ہے ساکین ہے نہیں وہاں پر اس rest کی position پر ہے تو آپ وہ کیسے موشن کی اندر آئے گی اس کا سبب کیا ہوگا آپ اس کی study کریں گے it is concerned with the relationship between forces and the motion of objects یہ relationship ہوتا ہے ہمارے بات تین equations of motion ہے آپ نے class 9 کے اندر 3 equations of motion پڑھی ہیں جی ہاں آپ نے ضرور پڑھی ہے chapter number 2 کے اندر تو ان کا آپ سمجھیں گے آپ نے سمجھاوا ہے relation ہے force کا کس کے ساتھ relationship ہے آپ کے پاس acceleration کے ساتھ motion کے ساتھ relationship ہے f is equal to m آپ نے یہ پڑھا ہے force آپ دیں گے mass into acceleration okay so this is a equation تو آپ ان relationship کو study کر رہے ہیں these are the relationships as well as the relationship between energy and motion motion انرجی کے ساتھ کیا relationship ہے آپ کسی بھی چیز کو انرجی دیں وو کیسے force وو کیسے move کرے گی and somehow کہ آپ نے کوئی بھی گیند اوپر کی طرف پھیکی تو اس نے اس کے پاس kinetic energy آئی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ maximum پہنچے گا تو پھر وہ جو kinetic energy ہے وہ کیا ہو جائی ختم ہو جائے گی تو ایک energy اس کے پاس store ہو جائی ہوگی potential energy gravitational potential energy اس gain کے بعد جب وہ maximum تک پہنچے گا جب اس کی kinetic energy zero ہوگی تو وہ potential energy کی وجہ سے gravitational potential energy کی وجہ سے نیچے واپسی زمین پر آئے گی سو energy کا بھی کیا تعلقات ہیں کچھ influence energy کا بھی جو ہے نا effect ہے influence ہے کس پر motion کے ساتھ ٹھیک ہے تو this branch deals with all aspects with the motion mechanics کی دو branches ہوتی ہیں classical mechanics quantum mechanics دونوں branches ہیں mechanics classical mechanics kinematics and dynamics so کیا ہمیں ان دو branches کی نیٹ کیوں پڑی بھائی کہ mechanics is also a term dead وہ physics branch ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں mechanics کی بھی دو branches کرنے کی کی کیوں نیٹ پڑی okay there is a question okay so آپ دیکھیں اب پہلی بات تو ہم سمجھے classical mechanics ہوتی کیا ہے classical mechanics is concerned with the study of macroscopic objects what are the macroscopic objects macro means big scopic any scope کوئی بھی جس کے طرح ہم دیکھتے ہیں not scope کیا اس کی value ہوگی scopic microscope ہوتا تو وہ تمام objects جو کہ کیا ہم microscope کی مدد کے بغیر دیکھ سکیں دوس objects are macroscopic ٹھیک ہے ان کو without microscope کے دیکھ پائیں وہ ہم اپنی neck die یعنی آم آنگ سے دیکھ سکیں وہ macroscopic objects تو یہ mechanics کیا ہوتی classical mechanics deal کرتی ہے ان تمام objects جو کہ سوری sun کی motion نہیں ہوتی سوری earth ہو گیا and moon ہو گیا and ہماری پوری galaxy and poles ہو گئی cars ہو گئی ہر چیز ہو گئی under influence of force force کے اثر پر such as the motion of planets and stars planets earth ہو گیا and other planets stars ہو گئے ٹھیک تار the motion of objects on earth and motion of fluids جو ہمارے earth پر objects ہیں تمام ٹھیک ان کی motion کسی ہے دیکھیں fluid کیا fluids وہ میٹر ہوتا جس کے پاس ability ہوتی ہے flow کرنے کی بہینے کی ability ہوتی ہے تو motion ہوتی ہے fluids کی it includes the study of mechanics concepts such as newtons laws of motion conservation of energy and momentum and laws of thermodynamics تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں classical mechanics کے اندر classical mechanics تو classical mechanics کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں کہ ہم لاز پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا motion کیسے کام کرتی ہے newton کے law گئے conservation of energy and momentum isolated system کے اندر momentum دو bodies کا after collision برابر رہتا before collision جو momentum ہوتا ہے after collision برابر رہتا ہے اور اس کے بعد آگئے لاز of thermodynamics تو اس کو ہم پڑھتے ہیں classical mechanics کے اندر تھوڑی چیزوں کا ہم study کرتے ہیں اس کے بعد entry ہوتی quantum mechanics اب دیکھیں 1600 سے لے کر 1900 تک 1600 سے لے کر 1900 تک ہمارے پاس classical mechanics تھی وہ کیا تھی classical mechanics تھی اب 300 سالوں تک نیوٹن بابا کے دور سے سر آئیس ایک نیوٹن کے دور کے بعد 300 سال تک راؤن 1600 میں انہوں نے علاج دی ہے تو 1910 تک یہ کیا classical mechanics زندہ رہی اس کے بعد entry ہوتی ہے پاپا کی یعنی quantum mechanics کی تو اس نے physics کی دنیا میں نیا تصور create کیا اور پرانے لاش کو classical mechanics کو ایک حد تک محدود کر دیا بھائی تو رہن دے تیری اوقات ایک مقصود چیزوں تک ہے اب تو آگے بڑھ گیا تو تیری اوقات کے بھائر ہو جائے گی اور تیری چیکھیں نکل جائیں ٹھیک ہے وہ کیوں سمجھاتا ہوں quantum mechanics deal کرتی smallest particle کے ساتھ جیسے سب atomic particles electron proton neutron in کے ساتھ deal کرتی چھوٹے چھوٹے atoms کے ساتھ deal کرتی جو کہ microscopic classical mechanics deal کر رہی تھی classical mechanics deal کر رہی تھی آپ کے پاس macroscopic جس کو عام آگ سے دیکھ سکتے لیکن جو microscopic ہے اس کے اندر کانی پلٹی وہ سمجھاتا ہوں دیکھیں 300 سالوں تک quantum mechanics کا کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے تو ہم ہر چیز کو classical mechanics سے سمجھ دیتے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس کیا آپ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز motion کری وہ principles کو follow کرے گی تو ہمارے پاس لاز محدود تھے ہم planets کو دیکھیں یہ دیکھیں لاز چل رہے تھے elektromagnetism میں new laws آتے گئے ٹھیک ہے تو 1850 1870 کے اندر new laws آتے گئے elektromagnetism ایک چھایا ہوا تھا تو matter کے اندر آپ پڑھ کے آ چکے ہیں تو اس time پر یہ چیز کا simple scene چل رہا تھا لیکن آپ electron and proton کی discovery ہوئی electron discover ہوا proton discover ہوا neutron discover 1932 کے اندر چیڑوک انکل نے کیا اس کو discover neutron بیچارہ دیر سے بہت دیر سے discover ہوا 35 سال ٹھیک ہے لیکن electron proton جب discover ہوا ہمیں پتا چلا کہ electron proton کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہمارے اندر ہمارے ہم humans کے اندر ایک ہمارا دماغ ایسا ہے کہ ہمیں سکون نہیں آتا ہمیں چین نہیں ملتا اگر ہم اس کو study نہ کریں electron discover ہوا اب ہم لگ گئے ہمیں بیتاب ہو گئے electron کا charge کتنا ہے تو miliken oil experiment ہوا oil drop experiment ٹھیک ہے تو ہم بیتاب ہو گئے proton کو charge کتنا ہے mask کیا ہے ہمیں سکون نہیں آتا ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا ہم اس کو مانتے نہیں رکھ دیتے بھائی یہ چیز ہمیں ملی ہے اس کے اندر ہم گھوز جاتے ہیں کہ ہمیں بھائی حویگز بوزون ملے proton ملے electron ملے ہم اس کے اندر گھوز گئے اور آج ہم گھوز گھوز کر ہمیں پتا چلا بھائی electron proton بھی کسی چھوٹے چھوٹے particle سے مل کر بنے ہیں ٹھیک ہے انہی particles کے base پر اس کے اوپر charge جاتا ہے electron کے اوپر negative charge proton کے اوپر positive charge اور neutron neutron جن particle سے مل کر بنا ہے ان کے اندر بھی charge ہے لیکن وہ neutralize کر رہا ہے اس neutron particle کو ٹھیک ہے آپ رہدر 4 atomic model پڑھ کے آ چکے ہیں کلاس 9 کے رہدر بھائیہ کہتے تھے کہ electron آپ کو پتا electron کیا کرتا electron revolve کرتا quantum mechanics شروع دی سوئی electron revolve کرتا around the nucleus positive charge just like آپ نے دیکھا ہے ہماری جو ارث ہے ارث جو revolve کرتی ہماری ارث ہے ارث یہ sun ہے sun تو ہماری جو ارث گھومتی ہے sun کی around گھومتی sun کی around چکر مارتی ہے تو ہم نے کہا کہ یہ چکر مارتی ہے اسی طریقے سے جو electron ہے وہ بھی nucleus بڑھا ہے اس کے around گھومتا ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن آپ تھوڑا گور کریں دو فرق کہ sun اور ارث جو یہ جو bodies ہیں ان کے particle ہیں charge particle ہیں ٹھیک ہے تو ریدر فورڈ نے کہا کہ sun ہمارے جو planets کی طرح گھومتے ہیں ہمارے planets کی طرح ہمارے پاس electron کیا کرتے ہیں وہ proton positively charged کیا ہمارے nucleus ہوتا ہے اس کے around revolve کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی انہوں نے کہا planets ہماری earth revolve کرتی ہے sun کی around تو اسی طریقے سے ہمارا جو new electron نے وہ بھی گھومے گا اس کے through لیکن elektromagnetism کی اندر elektromagnetism سے پہلے ہمارے پاس principles اور laws تھے principles اور قانون وہاں پر جو تھے جب بھی کوئی بھی charged particle کیا کوئی بھی charge particle کیا کرتا ہے motion میں آتا ہے جب charge particle acceleration میں ہوتا ہے جب بھی دیکھیں لیکن ہمارے پاس کچھ laws تھے کیا ہمارے پاس elektromagnetism کی کچھ laws تھے میکزویل بھائیہ کی کچھ تھی کیا وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی charge particle motion میں آتا ہے تو وہ energy کو dissipate کرتا ہے lose کرتا ہے وہ energy کو کیا کرتا ہے وہ release کرتا ہے کوئی بھی charge particle move کرتا ہے کیا وہ magnetic field بناتا ہے آپ کے last metric میں پڑھ کے آ چکے ہیں ہاں magnetic field بناتا ہے تو جب charge motion میں ہوتا ہے وہ energy کو lose کرتا ہے ٹھیک ہے جب electron اپنی energy کو lose کرے 1867 کے Maxwell Maxwell کی یہ theories تھی وہ prove ہو چکے تھے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے لیکن جب یہاں پر case آیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر energy کو dissipate کرنا چاہیے electron کیا electron lose کرے گا ریدر فورڈ نے اس کی بات کو گوڑ نہیں کیا لیکن ہم scientist لوگ نے کہا اس کو energy کو lose نہیں کرتا اگر electron energy کو lose کرتا جائے تو ایک time ایسا آئے گا یہ اور بٹ ہو ہو کر یہ نیوکلیس کے اندر سما جائے گا اور آپ کے اردگر یونیورس کے اندر کوئی بھی matter present نہیں ہوگا نہ آپ ہوں گے نہ ہم ہوں گے میں میں آپ کو پڑھ رہا ہوتا اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھ رہے آپ کے سراؤن میں matter ہے مطلب یہ energy کو dissipate نہیں کر رہا لیکن ہمارے پاس Maxwell یا electron magnetism کے لاز کے اس کو وہ charge particle جو acceleration کے اندر ہوگا وہ energy کو dissipate کر اور یہ چیز اس کو نہیں مان magnitude سہم ہے لیکن آپ کے پاس velocity وہ change ہو رہی ہے جو direction ہے وہ ہر point پر change ہو رہی ہے یہ electron گھوم رہا ہے تھوڑا آگے بڑھا اب اس direction ہے اس سے straight line کے اندر جانا چاہیے لیکن پھر سے گھوم جا رہا ہے یہ سے اس کو ایسے جانا چاہیے tangent بنا کر کوئی بھی کیا tangent بنا کر اس کی motion میں جاتا ہے لیکن یہ continuously گھوم رہا ہے مطلب جو بھی چیز direction change کرتی وہ acceleration کے اندر ہوتی acceleration وہ نہیں ہوتی کہ آپ speed کو بڑھاؤ تو acceleration ہوگی per unit time نہیں اگر آپ velocity بھی change کر رہے ہیں تو وہ acceleration کر رہے گی اور ہر point پر change کر رہا ہے ہر point کے اندر اپنی direction کو change کر رہا ہے means electron acceleration ٹھیک ہے یہ کیا ہے acceleration ہے تو ہمارے پاس وہ last تو کام نہیں کر رہے تھے تو ہم نے اس چیز کو سمجھا کہ کیوں ہو رہا کیا ہے کہ یہ electron ہمارے last کو کیوں نہیں مان رہا تو ہمارے پاس آگے theories آئیں انہوں نے کہا electron کے quantum level پر چھوٹے چھوٹے particles ہوتے اس کے level پر ہمارے classical mechanics کے laws ہیں یہ جو ہم planets کے اوپر لاز چھلا رہے تھے وہ فیل ہو جاتے ہیں وہ کیا ہو جاتے وہ کام نہیں کرتے وہ فیل ہو جاتے ان جگہ پر classical mechanics پوری فیل ہو جاتی ہے تو ہم میں ایک نئی برانچ کی نیٹ پری date was the quantum mechanics کے ہمارے پاس electron energy lose نہیں کر رہا یہ بہت level پر جو classical mechanics کے لاز تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے تو ہمیں ایک نیو برانچ پڑی کے مائکرو سکوپک particles پر وہ جس کام نہیں کر رہے تھے سو ہمیں ایک نئی برانچ بنانے پڑی وہ تھی quantum mechanics دیکھیں classical mechanics quantum mechanics same جیز ہے ان دونوں کا کام کیا ہے study کرنا motion influence of force کیا energy کا relationship ہے اس کا بھی کام یہ ہی ہے لیکن دونوں میں ایک فرق ہے ان دونوں کی objects ہیں ان دونوں کے جو objects ہیں آپ نے english grammar کبھی سیکھے ہوں گے ہم tenses پڑھیں tenses کے اندر ہے subject plus verb plus object ٹھیک ہے verb کیا ہوتا جو کیا motion کو study کرنا energy کے relationship کے ساتھ force کے relationship کے ساتھ دونوں کا verb سہم ہے لیکن object کیا ہوتا ہے آپ نے english classes میں پڑھا ہوگا object یہ ہوتا ہے جس چیز پر کام کیا جائے تو classical mechanics کھن چیزوں پر کام کری میکرو سکوپک objects پر اور یہ quantum mechanics ہو گئی ٹھیک ہے تو on the other hand is concerned with the behavior of particles particles کا behavior کے سا اونا microscopic level and deals with the relationships between energy and matter matter and energy کے ساتھ کیا تعلق آتے ہیں ٹھیک ہے آپ quantum mechanics کے اندر force and motion نہیں پڑھتے quantum mechanics کے اندر force and only motion نہیں پڑھتے quantum mechanics microscopic particles کے ساتھ تھوڑا extra deal کرتی ہے extra broad field کے اندر quantum particles کے ساتھ وہ study کر رہی ہوتی ہے relationship بنا رہی ہوتی ہے it is a fundamental theory that forms the basis of our understanding of the behavior of atoms at sub particle یہ ہی برانچ جو fundamental ہے یہ بنیادی چیز جنہوں نے ہمیں سمجھایا کہ atoms کا کیا ہے ہماری understanding create ki electron کہاں پائے جائے گا اگر ہمیں اس کی position پتا ہے تو اس کا momentum بتا نہیں ہوگا momentum پتا ہے تو اس کی position معلوم نہیں کر سکتے مکینکس is the study of motion mechanics کی سبب کیسے generate ہوتی ہے وہ چیز موشن میں آتی کیسے بہت classical mechanics and quantum mechanics تو mechanics کے اندر classical mechanics بھی بھی دونوں چیز نے اس کی اندر آتی ہے تو میں نے آپ کو سمجھانے کوشش کی کہ quantum mechanics آئی کہاں سے کہ ہمارے پاس کچھ laws fail ہو گئے تھے ہم نے چیزوں کو discover کیا اور ہمیں لوس چلانے ہم نے لوس ہمارے پاس رکھے پرنسپل تھے ہمارے پاس الیکٹر مگنیٹزم کے تھے تو ہم نے ان چیزوں پر apply کیا لیکن ہمیں ریزرٹس نہیں ملے ہمیں ریزرٹس نہیں ملے یہ اسپیکٹرم شوک کر رہے تھے اس طریقے سے جیسے انرجی رسی کریں گے ملتے نیکس ویڈیو لیکچر کے اندر تب تک کیلئے بائے بائے خدا حافظ کیپ لرنے ان کی پر اسپلورنگ ملتے